بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر سے ایک بہت پیاری وصیفے کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سے صرف گزارش کی جاتی ہے کہ بہت سے ہمارے پاس روزانہ کے کم از کم تیم سے چار سو جو ہیں سبسکرائبر جو ان سے ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں اپنے استخاروں کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں ہم آپ کا استخارہ کرتے ہیں لیکن آپ سے صرف دو دن لیٹ ہو جائے تو اتنی جلد با زینہ کیا کریں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک طرح سے جو استخارہ کیا جاتا ہے وہ کر کے آپ تک بات پنچائی جائیں اور اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی محبت اور چاہت ایک دوسرے میں کیسے پیدا کی جائیں اس سے پہلے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ درود ابراہیم سب پڑھیں آپ پر لازم ہے جو بھی ہماری ویڈیو کو سن رہا ہے ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے اپنے رب سے کہا میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ جسم میں سے رو نہ نکل جائے اللہ پاک نے اس پر فرمایا میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استقفار کرتے رہیں گے تو سب سے گزارش کی جاتی ہے جس جس نے عدیث سنی ہے دروشی پڑھ لیا ہے تو گزارش کی جا رہی ہے کہ سب ایک دفع استقفار کریں تاکہ اللہ پاک سے جو ہے بخشش جس رب نے بخشش کا وعدہ کیا ہے فوراں ہماری سارے گناہ مافو جائے اور ہماری بخشش ہو جائے اسی کے ساتھ وظیفہ شروع کرتے ہیں وہ بہت تیارہ وظیفہ ہے آپ لوگوں کی ہی فرمائش بھی یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے کسی کو اپنا بنانے کے لیے اپنی آپسی محبت پیدا کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسے عمل ہیں ایسے نایاب یہ عمل ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے دو دلوں کا ملنا مجھے پسند ہے کہ روٹے ہوئے اگر مانتے ہیں تو مجھے پسند ہے کہ آپ لوگ آپس میں دلوں کو ملاتے ہو یہ اللہ پاک کو یہ وظیفہ جو ہیں یہ بہت نایاب بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ پاک کو سب سے برا عمل پتہ کیا لگتا ہے جو آپسی محبت کو توڑتا ہو آپسی محبت آپسی نفلت کو پیدا کرتا ہو اللہ پاک کو ایسے عمل بلکل پسند نہیں ہے تو اللہ پاک کو طلاق تو بنا دو خاندانوں کا جو ہے تلق خراب ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں اللہ پاک کو پسند ہے تو جیسے ہی آپ یہ پڑھ کر دم کریں گے فوری اثر شروع ہو جائے گا ایک دفعہ آپ ضرور کیجئے گا انسان کی طرف ہو یا جس سے آپ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اس پر یہ بزیفہ آپ نے بڑھنا ہے یہ عصم جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یا مو حی منو یا مو حی منو یہ لفظ ہے اس کو آپ نے کتنی مطبع بڑھنا ہے کم از کم ایک ہزار مطبع بڑھنا ہے اگر تو آپ کا پیارہ آپ کے پاس ہے ویسے ہی نراز ہو گیا ہے تو کھانے کے اوپر اس کو ایک ہزار مطبع کسی میٹھی چیز پر آپ دم کر کے دے سکتے ہیں کسی توفے کے طور پر دے سکتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ بھی شک اس کو خجوروں پر دم کر کے دے سکتے ہیں پھلوں پر دم کر کے دے سکتے ہیں جب وہ فیملی پھل کھائے وہ آپ سے بھولنا شروع کرتے گی اب ایک طریقہ تو اس کا یہ ہو گیا آپ کو لاکھ دروشی کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھ کے دوسر چیز پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا میاں بیوی کے آپ سے محبت کے لئے بھی بہت نایاب ہے پڑھ کے دم کر کے کسی کھانے والی چیز پر دم کر کے کھلا لیں پانی کے پر پلا لیں کہ انشاءاللہ آپ سے محبت اتنی بلند ہوگی بے پناہ محبت پیتا ہو جائے گی نمبر تین اس وزیفے کا یہ ایک میں کوئی فائدہ پڑھتی ہوں جو لوگ جو پیارے ہیں جو دور جا چکے ہیں جو آپ سے ناراض ہیں اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو وہ آپ لے لیں اگر تصویر نہیں ہے تو پھر تصور میں کر لیں تصور میں اس کی ماں کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہئے ماں کا نام اور ان کا نام لے کر آپ آخر میں دعا کریں گے سب سے پہلے یہ وزیفہ آپ دیکھیں جہاں پر میں نے آپ کو ایک ہزار مرتبہ کہا ہے اس کے ساتھ آپ نے دس جو ذکر ہیں تو آپ نے ساتھ ملا دینی ہے ایک ہزار دس مرتبہ تاکہ دس تصویر پوری ہو جائیں تو یہ کر کے تو آپ نے تصور میں تو ہے ان کو دعا کرنی ہے کہ یاللہ پاک جن کا تصور میں کریں جن کو میں یاد کریں یاللہ پاک فوراں میرے پاس حاضر ہو جائیں یاللہ ساری رنجشیں دکھ تکلیفیں جو بھی میرے اور ان کے درمیان پیدا ہوئے ہیں کسی نے پنچائی ہیں یا ہمیں تکلیف پنچائی ہیں یہ دوڑا ہے ہمیں تو ہماری مدد کر دیں میں کہتی ہوں تین دن کا یہ وظیفہ ہے وہ خود جلدی عمل جو ہے اثر کرتا ہے آپ کر کے دیکھیں اگر واہمی محبت زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم اس کو سات دن ضرور کریں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا جیسے جیسے آپ پڑھائی کرتے جائیں گے پڑھائی اپنا سے شروع کر دے گی انشاءاللہ جو بھی آپ سے دور ہے جو آپ سے ناراض ہے وہ فوراں حاضر ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چین سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کریں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ